پال جی سری پرسانت جی اوام محلہ پال بکاس اوام اس بیبھاگ کے سبھی آئے ہوئے ادھکاری گھرن اور جن کے نمیت آج یہ کارکرم ہو رہا ہے ایسی سبھی اپستیت ہماری سبھی آگن باڑی مینی آگن باڑی سے سپروائزر بنی ہوئی اور آپ سب کے ساتھ آج اس کارکرم میں سملیت ہماری سبھی بہنیں میں سب سے پہلے تو آپ سبھی کو آج بہت ہی سبھ دن ہے اور ایسے سبھ دن پر یہ کام ہو رہا ہے کہ آج اسٹمی کا دن ہے اور آپ سبھی کو میں درگہ اسٹمی کی آج بہت سبھ کامنا ہی دیتا ہوں اور یہ آج کتنا سندر اوسر ہے کہ سردی نوراتر کی درگہ اسٹمی کے دن آج آپ سبھی کو ایک سو سرسٹ آگن باڑی اور مینی آگن باڑی بہنوں کو سپروائزر کے پت پر آج نیوکتی ہے تو نیوکتی پتر پردان کرنے کا سبھاگ بھی اور درگہ اسٹمی کا دن ہے اور درگہ اسٹمی میں بھی نوراتر کے دنوں میں اور جن کے پیارے میں ابھی ریکھا جن نے کہا کہ ساتھ ساتھ سبھی درگہ بیٹھی ہوئی ہیں سبھی سکتی سروپہ بیٹھی ہوئی ہیں تو میں اپنا سبھاکے سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اور ایسے سبھ دن میں آپ سب لوگ اب یہ کاریکرم پہلے کہیں ادھر ہوتا کہیں ادھر ہوتا تو ہم مجھے بھی اور ریکھا جی کو بھی ان سب کو بھی وہیں آنا پڑتا جہاں کاریکرم ہوتا میں اپنا سبھاکے مانتا ہوں کہ اسی پریشر میں میں رہتا ہوں اور اسی پریشر میں آپ سب کے چرن پڑے ہیں تو ہے ویسے بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یتر ناریشتو پوزین کے تطر رمانتر دیبتا اور جہاں ناریوں کا باس ہوتا ہے یا ان کیا سممان ہوتا ہے وہاں دیبتاؤں کا باس ہوتا ہے اور درگاشت میں پر اس طرح کی دیوی اپاسنا کا اس سے اور کوئی اتب مادیم نہیں ہو سکتا اس کے لئے میں آج کا دن چین کرنے کے لئے بھی نوراتروں کا چین کرنے کے لئے بھی ریکھا جی سے جو آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کب نیوکتی پتر دینے والی ہیں کب نیوکتی پتر دینے والی ہیں تو انہوں نے یہ یہ صبح دن چونے اس کے لئے میں ریکھا جی کو اور ان کے پورے بیباگ کو بہت بڑھائی دیتا ہوں اور میں بھگوتی کی شروپ اپنی سبھی بہنوں کو نمن کرتا ہوں اور آپ سب کے آپ سب کے اجول بھوش سکی بھی کام نہ کرتا ہوں اور میں اپنی آگن بڑی پہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کی جو بھومی کا ہے سماج میں بہت بڑی بھومی کا ہے آپ کی ایک نوجات سیسو کو ٹھیک پرکار سے اس کے جیونمہ آگے کے لئے تیار کرنا اس کو ہسٹ پسٹ بنانا اس کو ہر پرکار سے سنسکار سکھانا اگر ان کے ماتا پتہ کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو سچ مچ پہلا سنسکار تو ماتا پتہ دیتے ہیں لیکن آپ لوگ بھی ان کے ماتا پتہ سے کم نہیں ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ سنسکار دینے کا کام کرتے ہیں جیسے میں شکچکوں کے بیچ میں جاتا ہوں تو میں شکچکوں سے کہتا ہوں کہ ماتا پتہ کے بعد دوسرا سنسکار دینے کا کام آپ سب کرتے ہو لیکن میں آپ سب لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ ماتا پتہ کے ساتھ ساتھ ان کو سنسکار دینے کا کام آپ سب کے مادن سے ہوتا ہے اور سماج میں آپ کی بھومی کا میں کہوں کہ ماں یسودہ کی طرح ہے کیونکہ آپ سبھی جس پرکار سے بھگوان کرشن کا بچپن میں ماں یسودہ نے لالن پالن کیا تھا اسی پرکار کا لالن پالن آپ سب کے دورہ بھی ہوتا ہے اور اس لئے ماں یسودہ کی جو سنگیہ ہے وہ ان صبح نوراتروں میں میں آپ سب کو دیتا ہوں بہنوں آگنواری کندروں کی استیتی مجبوط کرنے کے لئے ہماری سرکار پونھ روپ سے پرتیبت ہے اس کے لئے ہم نرنترتہ سے کام کر رہے ہیں اور ہماری سرکار نے آگنواری بہنوں کے لئے منی آگنواری بہنوں کے لئے اور ساہے کاؤں کو سسکت بنانے کے لئے لمبے سمیں سے آپ سب لوگوں کی مانگ تھی آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا اس کے لئے آہ دو ہزار اکیس میں جب میں نے مکہ سیوک کے روپ میں کام کرنا شروع کیا تھا تو آپ سب کے بیچ میں سے لگاتار یہ مانگ آتی رہی اور ضرورت بھی تھی کہ ماندے میں برتی ہونی چیئے تو ہم نے اس سمیں ابھی جیسا ریکھا جی نے بتایا کہ آگنواری بہنوں کو جن کو سات ہزار پانچ سو روپے ملتے تھے وہیں ہم نے تیرانبیر سو روپے ماندے اس کا اس سمیں کیا تھا اسی پرکار سے منی آگن باڑی میں جو پیتالیس سو ملتا تھا اس کو چھے ہزار دو سو پچاس اور سائکاؤں کو جو تین ہزار پانچ سو پچاس روپے ملتا تھا اس کو پانچ ہزار دو سو پچاس روپے کیا گیا اور نشطی طروب سے یہ ہمارا سنکلب تھا کہ جو ہم اس سمیں تدکالی گروپ سے کر سکتے تھے اس کو ہم نے تدکالی گروپ سے کیا اور یہ کوئی انتیم نہیں ہے کیونکہ جس پرکار سے آج دیس دنیا آگے بڑھ رہی ہے سماج کے اندر آو سکتا ہیں بڑھ رہی ہیں اس دنیا میں ہمارا سمپون پریاس ہے کہ ہماری آگن باڑی بہنیں سائک آئیں منی سائک آئیں ان سبھی کے چھتر میں بھی ہم کام کریں اور میں بتانا چاہتا ہوں کی آج ایک سو سرسڑ رکت پدوں پر سوپر بائیجروں کے لئے جو دو سو ننیانبے پد ہیں اس کے ساپیکچ ایک سو سرسڑ پدوں پر آج نکتی دی جاری ہے اور یہ راجے میں پہلی بار آگن باڑی پد کے لئے نرداریت جو آرتائیں ہیں اس کو پورا کرنے والی سائک آئوں کو آگن باڑی کارکرتہ کے رکت پد پر چین کے لئے بریتہ کی جو پرکریہ ہے اس کو نرداریت کرتے ہوئے 394 سائک آئوں کو بھی سیدھے کارکرتہ پد پر اس میں نیوکتی پردان کی گئی ہے ماننی پردان منتری جی کے ڈیجیٹل انڈیا کو ساکار کرتے ہوئے سمست آگن باڑی کرمیوں کو ماندے راجے اس طرح سے سیدھے ان کے بینک ہاتھوں میں آن لائن لگ بک چوبیس کروڑ روپے پرتیما بھکتان کیا جا رہا ہے ان سے کہیں ان کو لائن میں نہیں لگنا پڑتا ہے کسی پرکار سے یہ پوچھنا نہیں پڑتا ہے کہ کیسے ہمارا پینسہ ہمارے کو ملے گا اسی پرکار سے ماتر پردان منتری ماتر بندنہ یوزنا میں تیس ہزار آٹھ سو پچانوے مہلاؤں کو ماتر سکتی کو نو سو نو دسملک تھری پائنٹ نو کروڑ پہنٹیس لاک کی دھنراسی ان کے بینک ہاتھوں میں سیدھے جاری کر دی گئی ہے اور آج جو ابھی اپنے میرے ہاتھوں مہالکشمی کٹ یوزنا کے انو سرمن کے لئے لگاتار اس کی مونیٹرنگ ہوتے رہے لگاتار اس کی دیکھریک ہوتے رہے اس کے لئے پورٹل کے ادھگاٹن سے پرتیورس راج کی لگ بک پچاس ہزار دھاتری مہلاؤں اور نو جاس حصوں کو جو مہالکشمی کٹ میں آوسک کپڑے ایوم کٹ کی جو ساماگری ہے وہ آسانی سے سب کو اپلپ دھو پائے گی آج ہی نندہ گوڑا یوزنا کے پورٹل کے ادھگاٹن سے پرتیورس لگ بک پچاس ہزار بالکاؤں کو جنب پر روپے گیارہ ہزار و ککچھا بارویں اترین کرنے پر اکیاون ہزار روپے کی دھنراسی ہے تو آویدن کرنے کی ویہ آن لائن سبیدہ اپلپ دھو جائے گی یا ڈیجیٹل اتراخن کی اور راج سرکار کا نشطیت روپ سے سب کی سبیدہ کے لئے ایک مہتپون قدم ہوگا ماننی پردان منتری سری نریندر مودی جی نے اتراخن کو تین ہزار نو سو چالیس آگنبادی بھونوں کے نرمان ہی تو سوکرتی پردان کی ہے پرتیک آگنبادی کے اندر کے لئے بارہ لاکھ روپے کی دھنراسی مندرے گا کے اندر و راجے کا انس ملا کر نردھاریت کی گئی ہے اس پرکار کل ملا کر چار سو بہتر کروڑ روپے کی دھنراسی بیہ کر ہماری ماتر سکتی ہے ہم بچوں کو کے لئے صوبیدہ جنک آگنبادی کے اندروں کے اندر اپلوبد کرائے جائیں گے نشطیت روپ سے آگے آنے والے سمجھ میں یہاں بھی ہمارے لئے ایک بڑا کام ہوگا اور یہاں بات ایک بلکل ہمارے لئے ایک سیٹ سنکلب ہے کہ ماننی پردھان منتری نریندر مودی جی کا اتراخن راجے کے ساتھ ایک بسیس لگاؤ ہے اور یہاں کی ماتر سکتی ان کے ماتر سکتی کا اتھان ان کی پراتنکتاؤں میں سے ایک ہے اس لئے انہوں نے ہر چھتر میں ان کے نیتتو والی سرکار کرنے ہماری ماتر سکتی کو سسکت بنانے کے لئے انہیں کو کارے کیے ہیں آج بیتی سمابے سے لے کر ساماجک سرکچہ گھنمتہ پون سواست سیوہ سے لے کر آواز جتنے بھی آواز آج پردھان منتری آواز یوزنہ کے انترکت دیے جا رہے ہیں اس میں سے ستر پرتیسط اگر کوئی لابارتی ہیں تو کون ہے جانتے ہیں اگر سو آواز ملتے ہیں سو میں سے ستر آواز کس کے نام کے ملتے ہیں ارے جور سے بولیے تو ہماری ماتر سکتی کے ملتے ہیں سکچہ سے لے کر ادھمیتہ تک ہماری ناردی سکتی کو بھارت کی بکاس یاترہ میں سب سے آگے رکھنے کا اگر پریاس کیا ہے تو آجات بھارت کے اتیاز میں ہمارے دیش کے یسوسوی پردھان منتری نارندر مودی جی نے کیا ہے اور انہی کے پریاس اور تیجی سے آگے بڑھنے والے ہیں آنے والے سمئے میں ہم ان کاموں کو اور ادھیک اتصال سے جاری رکھیں گے اس کو آگے بڑھائیں گے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے چاہے لگپتی دیدی یوزنا ہو مکہ منتری مہا لکشمی یوزنا ہو مجھولا یوزنا ہو ہر گھر مل سے جل ہو سوچالے کا نرمان ہو مہلا سوہم ساہتہ سموں کے لئے بسیس کوس کا گھٹن ہو یہ سبھی کاریاں یہ ہماری پراتمکتاؤں کو درساتے ہیں یہ کہیں نہ کئی ہمارے سنکل بک ہوئی دور آتے ہیں کہ ہم کیول کہتے نہیں ہیں ماتر سکتی ہمیشہ سے ہماری پراتمکتاؤں میں ہیں یہ اس کے ادھارن ہیں میں آپ سبھی بہنوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک پرکن ہمارے یہاں پر ہائی کورٹ میں لگ گیا تھا جو ہماری ماتر سکتی کے لئے تیس پرتیشت کا چھتیز آرکھن تھا اس میں کچھ لوگ چلے گئے تھے لیکن اس کے اس کے لئے ہم نیائے مانگنے کے لئے اپنی بہنوں کے لئے نیائے مانگنے کے لئے ماتر سکتی کے لئے ہم سپریم کورٹ تک گئے اور سپریم کورٹ نے ہم کو جہاں ہمارے پکچھ میں دیا وہیں ہم نے کہا کہ ہم آگے چل کر اب اس میں کوئی بھی جو ہے کسی پرکار کا آہ کوئی جوکم نہیں اٹھائیں گے کوئی رسک نہیں لیں گے اپنی بہنوں کا معاملہ ہے اور ہم اس کے لئے ایک بدہک لے کر آئے ہم نے بدہک لاکر تیس پرتیشت جو سرکاری نوکریہ ہیں اتراکھن کی اس میں سہتی جارکھن کا بھی پراؤدان کر دیا اور اس کام کو تیجی سے کرنے کے لئے ہم نے تیجی سے کیا آپ اس بات سے ہماری پرتیبتہ کو سمجھ سکتے ہیں آج پردیش کی جو سمجھت ہماری بہنیں ماتائیں اپنے اتھاک پریسرم سے ایک اور جہاں آرثی گروپ سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے آتمن نرور بنانے کا کام کیا ہے وہیں دیو بھومی کی سبیتہ اور جو یہاں کی سنسکرتی ہے اس کو بھی جیونت بنانے کا کام انہوں نے کیا ہے چاہے راجی کا راجی گٹھن کے بعد کا کالکھنڈ ہو یا پہلے کا کالکھنڈ ہو ہمارے یہاں ہماری ماتر سکتی کا ہمیشہ سے پریوار کو چلانے میں گھر کو چلانے میں راجی کو چلانے میں سماج کو چلانے میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے آج بھی میں دیکھتا ہوں بیبھن بیبھن استانوں پر ہماری ماتائیں بہنیں جہاں سوہم ساہتہ سمو چلا رہی ہیں جہاں آج ہوم اسٹے کے کام کر رہی ہیں ایک سے ایک جو ہمارے اسٹھانی اتپاد ہیں ان اسٹھانی اتپادوں کو بنانے کا کام کر رہی ہیں اور میں سج بتاؤں بہت بار میں نے دیکھا کہ اتنے اچھے اچھے اتپاد ہماری بہنیں بنا رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اتپاد بسواس نہیں ہوتا کہ کیا یہیں بنے ہیں اور جس پرکار ساپ سپائی سے جتنے اچھے پرکار سے ان کا نرمان کرتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کسی بہوراستی کمپنی نے تو نہیں بنائے جو بڑی بڑی کمپنی ہیں اس پرکار سے ان کو بھی آج فیکہ کرنے کا کام ہماری بہنیں کر رہی ہیں آنے والے سمجھے میں نشطی تروپ سے ابھی ہم نے رکچہ بندن کے احسر پر ہماری سسکت اچھاو بہنہ یوزنہ جو رکچہ بندن کے احسر پر ہم نے لانچ کی تھی اس یوزنہ سے ہماری بہنوں کو بجار بھی مل رہا ہے کیونکہ آپ سب لوگ آگن باڑی منی آگن باڑی ساہیکہوں کے سوپروائیجر کے پدوں پر کام کرنے والے ان سب کے بیچ میں اور سماج کے ایسے برگ کے بیچ میں کام کرنے والی ہیں کی آپ کے مادہم سے نشطی تروپ سے جہاں بچوں کے اتھان کے لئے ہمارے بال پوسڑ کے چھتر میں بالکوں کو بالکوں کو آگے لانے کا کام ہو رہا ہے وہیں ہماری ماتر سکتی کے اتھان میں بھی آپ کا بہت بڑا یوگدان ہونے والا ہے آپ سب کے مادہم سے کیونکہ سماج میں دیش میں دیکھئے جو بدھیہ ہوتی ہے جو شکچہ ہوتی ہے اس کو جتنا پھیلایا جائے جتنا لوگوں کو بتایا جائے اس کا جو ہے گھن اتنا ہی بڑھتا ہے اس کا جو ہے کہیں کہیں میں کہوں کی جو اوپر سے بھگوان کی کرپہ ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی ہے اس لئے میں آپ سب سے یہ بھی کہوں گا کہ نشط روپ سے ہماری ماتر سکتی کو آگے لانے کا کام بھی آپ سب کے مادہم سے ہوگا اور آج ہماری ماتر سکتی ہر چھتر میں آگے بڑھ رہی ہے کہیں ہوم اسٹے اتنا اچھا چلا رہی ہیں کہیں پر لون لے کر یا جو ہم نے رین کی بہت ساری یوزنائیں بنائی ہیں ان رینوں کو لے کر کام کر رہی ہیں آج اگر کام کر رہے ہیں تو ان کے اتباد سیدھے سیدھے آج بجاروں میں جا رہے ہیں بجاروں میں ہی نہیں بلکہ آج دیش کے باہر بھی آج ہمارے بہت سارے اتبادوں کی مانگ بڑھ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے لوگوں کو ایک بات بتانے کی بھی آ سکتا ہے کہ جو بھی اتباد بنائیں وہ اتنا ساپ بنائیں سوچھ بنائیں اچھی پیکیجنگ کریں تو نشط روپ سے اس کا دام اور اس کی مانگ لگاتار بڑھتی جائے گی میں آج اس افسر پر آپ سب سے یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سسکت ماتر سکتی سسکت راجے کے سنکلپ کو پورا کرنے کے لئے بہت سائک شدہ ہوگی مجھے پورا بشواس ہے کہ یہ جو کارکرم ہم نے چلائے ہیں یہ کارکرم نشط روپ سے جہاں ماتر سکتی کا اتنا کریں گے وہیں راجے کو بھی آگے بڑھانے کا کام کریں گے اور آپ سب کو دیکھ کر آپ سب کے عصہ کو دیکھ کر مجھے پورا بشواس ہے کہ جس پرکار آپ نے سمیں سمیں پر اپنی چھمتاؤں سے پردیش کا گورو سمان بڑھانے کا کارے کیا ہے اسی پرکار جو ہم نے بھی راجے کے لئے سریش ٹوٹرہ گھن کا جو بکلپ رہی سنکلپ ہم نے لیا ہے اس کی شدی میں بھی آپ سب کا بہت بڑا یوگدان ہونے والا ہے بہت بڑا آپ کا یوگدان اس میں ہونے والا ہے آپ سب نشط روپ سے اس میں یوگدان کریں گے میں آج اس منچ کے مادیم سے آپ سبھی بہنوں کو یہ بسواس دلاتا ہوں کہ آپ کے بھائی کے روپ میں آپ کے بیٹے کے روپ میں آپ کے لئے جو بھی بہتر ہوگا جو بھی اچھے سے اچھا ہوگا وہ سب کرنے کے لئے ہم لوگ نشط روپ سے آگے بڑھیں گے نشط روپ سے اس کو کریں گے انت میں سبھی کو میں ایک بار پھر سے چونکہ آپ سب کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون کونسی باتیں یاد آنے لگتی ہیں جب میں آپ کے بیچ میں آتا ہوں جو میں جاتا ہوں گاؤں میں جاتا ہوں دور دراج کے چھتروں میں جاتا ہوں میں اپنی ماتاؤں کو بہنوں کو دیکھتا ہوں یا جو بچپن میں گرامیڈ چھتر میں رہ کر جنسیون کو ہم نے نزدیک سے دیکھا ہے وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں اور جب میں دیکھتا ہوں ببنن جگہ پر اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں ہماری ماتایں بہنیں ایک سے اچھا اتفاد بناتی ہیں میلوں کے احسر پر کہیں پردسنی کے اسٹل پر یا کوئی سرس میلے لگتے ہیں اس میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس سب باتیں یاد آتی ہیں اس لئے میں آپ سب کے سمجھ انہی باتوں کو میں اس لئے بولتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے بولوں گا تو آپ کو بھی اسمرن ہوگا اور آپ کے اندر اور زیادہ سکتی کا سنچار ہوگا اور آپ اور تیجی سے کام کو آگے بڑائیں گی میں ایک بار پھر سے آپ سبھی آگن بڑی بہنوں کو جن کو پدونتی ملنے پر آپ سب کو میں بہت بڑائی دیتا ہوں بہت سب کامنائی دیتا ہوں اور اپنی بات سماعت کرتا ہوں بہت بہت دھنے بات